بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ویکی پیڈیا ٹی وی کے محترم عزیز دوستو اسلام علیکم محترم ناظرین آج کا یہ واقعہ جو ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بھی ہے اور یہ واقعہ ہماری اکلوں کے پردے بھی کھول دے گا یہ واقعہ ہے حضرت حکیم لقمان رحمترہ علیہ کے بیٹے اور ایک نیک فرشتے کا یہ واقعہ مصیبت پر صبر کرنے والوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹی مصیبت کے عویز بڑی مصیبت سے بچاتا ہے تو میرے پیانے دوستو یہ واقعہ بہت ہی سبق عموز ہونے والا ہے اس لیے میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مہدرم ناظرین ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم رحمترہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم اسے اپنے حق میں بہتر جان کر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی یعنی تم اس مصیبت پر سبر اور شکر کرنا اور یہ مت کہنا کہ یہ مصیبت مجھ پر نازل کیوں ہوئی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت تم پر نازل ہوئی ہو اور اس کے بدلے بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو لیکن یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا جو کچھ آپ نے فرمایا اببہ حضور میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں میری سمجھ اور میرا یقین ابھی اتنا پکتا نہیں ہے میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ جیسی سوچ رکھوں فیلحال تو میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں جب حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فرمایا اے میرے بیٹے اللہ عزوجل نے دنیا میں ایک کے بعد ایک انبیاء اکرام بھیجے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو محبوظ فرمایا آؤ ہم اس نبی کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کر تمہارے یقین کو تقریت حاصل ہوگی تم دین پر پکتا ہو جاؤگے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہیں یقین ہو جائے گا یہ ایک تربیت کا حصہ ہے اور کسی ایسے انسان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ کا نیک بندہ ہو ان دونوں نے اپنا سمانے سفر تیار کیا اور ہچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے کئی دن انہوں نے سفر جانی رکھا راستے میں ایک وران جنگل آیا وہ اپنے سمان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے پھر دوپہر کا وقت ہو گیا اور گرمی اپنے زوروں پر تھی گرم ہواے چل رہی تھی جو بردانش سے باہر تھی اب اس حالت میں ایک مشکل اور پیش آئی پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا اور ہچر بھی تھک چکے تھے پیاس کی شدت سے وہ بھی ہاپنے لگے یہ دیکھ کر حضرت لکمان رحمت رالے اور آپ کا بیٹا ہچروں سے نیچے اتر آئے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے ہم پیدل چل لیتے ہیں لیکن حالت بہت حراب تھی چلتے چلتے حضرت لکمان رحمت اللہ علی کو بہت دور ایک سایا اور دھوان سا نظر آیا آپ رحمت اللہ علی نے گمان کیا کہ شاید وہاں کوئی آدمی ہے یا یہ کسی درخت وغیرہ کا سایا ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علی اس طرف چلنے لگے چلتے ہوئے راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگ گئی اور اس کے پاؤں میں کسی جانور کی ہڈی چھپ گئی جو کہ پاؤں کے تلوے کو پار کر کر باہر نکل آئی بیٹا شدت سے طرف گیا اور درد کی شدت سے بہوش ہو کر زمین پر گر پڑا آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے کافی مشکت کے بعد بلاخر ہڈی نکل گئی بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ باپ کی محبت میں رونے لگے آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہر پر گھرے تو اسے ہوش آ گیا جب اس نے اپنے والد مہترم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ابباجان آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے لیکن میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے ہیں پھر یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے اور ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاں بھی ہتم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہ رہ گئے ہیں اگر مجھے یہیں چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج اور غم لاک رہے گا اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے آپ مجھے بتائیے اس مصیبت میں میرے لئے کیا بہتری ہے کہ میں چل نہیں سکتا بیٹے کی باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے کہ میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غم آ جاتا ہے یہ ایک فطری عمل ہے کہ باپ اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا اور باقی یہ کہ تمہارے لئے اس مصیبت میں کیا بھلائی ہے تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر کے تم سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو آپ کا بیٹا یہ بات سن کر ہموش ہو گیا پھر حضرت لقمان رحمت اللہ علی نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں نہ دھوان تھا اور نہ ہی سایا وغیرہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھوان اور سایا دیکھا تھا لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو ابھی آپ اس سوچ وچار میں تھے کہ آپ کو دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی ہوئی نظر آئی وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھے ہی تھی آپ کے بالکل قریب آ کر اچھانا غائب ہو گئی اور پھر اس ہستی نے فرمایا کہ آپ کے اس بھیٹے نے آپ سے کیا کہا تھا حضرت لقمان رحمت اللہ علی نے فرمایا اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں ہمیں صرف آپ کی آواز ہی کیوں سنائی دے رہی ہے آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے آواز آئے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں مجھے صرف انبیاء اور اللہ کے مقارف فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا میری بات سنیے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلا شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دنسا دوں مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر میں آنے سے روکے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چھپ گئی اور اس طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دنسنے سے بچ گئے کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے اُلٹ دی ہے وہاں اب کوئی نہیں بچا پھر اس فرشتے نے اپنا ببارک ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم بلکل ٹھیک ہو گیا پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بلکل ختم ہو چکا تھا تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا یہاں تک کہ جو کھانے والے برتن تھے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گئے پھر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو ان کی سماری اور ان کے سمان کے ساتھ اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے اور اپنے سارے سمان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے امان میں پختگی پیدا کر دی اگر اس کو چوٹنا لگتی اور وہ بے خوش نہ ہوتا تو کیا وہ اس بستی میں جا کر بھج سکتا تھا نہیں بلکل نہیں وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین سم آمین موسیقی موسیقی